بسم اللہ الرحمن الرحیم تھال جو ہے اون کے اندر دکیل دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اون جو ہے اسے بند کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں یہ حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت بڑا سا اون جو ہے وہ بنائیں گے اس میں بکرہ بنا سکتے ہیں اونٹ بنا سکتے ہیں کوئی بھی بڑے سے بڑا جانور جو ہے وہ کوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیزا بنا سکتے ہیں کیک بنا سکتے ہیں سارے کام جو ہے اس میں کیے جا سکتے ہیں تو رشید بھائی جو ہے وہ آ چکے ہیں سائز چھے فٹ جو ہے وہ رکھا جائے گا اندر اندر رشید بھائی ادھر سے پھر شروع ہو نا یہ اس کے ساتھ ہٹا ہے چھو جائے اس کے ساتھ لگ جائے چھے فٹ آٹھے انچ رکھو نا چار چار انچ دیوار بھی ہو نہیں ہے الحمدللہ جی بیڈ میں جو ہے وہ انٹیں جو ہیں وہ ڈال دی گئی ہیں انٹ کی روڑی تو الحمدللہ جی نیچے ریت بھی ڈال دی گئی ہے اب اس کا سائز جو ہے وہ نکال لیں گے چھے فٹ تین فٹ ڈوری رکھی جائے گی درمیان میں رکھ کے الحمدللہ جی نشاندہی ہو گئی ہے چھے فٹ اے انچ ٹھیک ہے زبردست یہ بھی شے فٹ اے انچ جوڈ ہو گیا زبردست الحمدللہ جی بیڈ ہو گیا تیار سائز نکال آیا اب چنائی کریں گے دیوار جو ہے اس کے باہر باہر آنی ہے الحمدللہ جی نیچے والا جو ردہ لگنا تھا نیچے جو انٹ لگنی تھی وہ لگ چکی ہے الحمدللہ یہ ہمارا آوان ہوگا جی دروازہ جو ہے وہ تین فٹ رکھ دیا گیا ہے ؑ کس سی رکھ دیا ہے حمدلللہ کی نشان ہے حمدلللشر موسیقی دوسرے دن اس کی شٹرنگ ہوگی اور پھر اوپر سے جو ہے وہ گلائی کی جائے گی ابھی یہ شٹرنگ ہو رہی ہے تو کالب جو ہے وہ ہو گیا ہے دروازے کا اندر جو ہے وہ خالی ہے اور یہاں پہ کالب ہو گیا پھٹے جو ہے وہ لگا لی ہیں اوپر مٹی ڈال کے اس کی گلائی کر لی جائے گی اور بعد میں پھر چنائی کی جائے گی دروازہ کچھ اس طرح ہوگا ادھر بھی مٹی جو ہے الحمدللہ ڈال گئی ہے پوری ہو گئی ہے بھائی جان تو یہاں پہ الحمدللہ کالب جو ہے مکمل ہے مکمل ہے مکمل ہے مکمل ہے موسیقی الحمدللہ دروازہ جو ہے وہ بن چکا ہے اب یہاں سے دھوہ نکلنے کے لیے پنجابی میں ہم لمبی بولتے ہیں وہ نکالی جائے گی چمنی یعنی کے اب جی چنائی جو ہے وہ شروع کر لی گئی ہے موسیقی الحمدللہ الحمدللہ جی ایک دفعہ شکل جو ہے وہ نکل آئی ہے اور الحمدللہ دوسرے دن کا سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہے ابھی اس کو تقریباً تین سے چار دن کے لیے سوکھنے دیں گے کتنے دن کے لیے ویٹ کرنا ہوگا اس کا چار دن کے بعد چار دن کے بعد باہر سے پلستر کریں گے کہ پلستر صبح ہی کر دیں گے جی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ جی لمبی جو ہے چمنی وہ تیار ہو رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ آج اوون کو بنتے ہوئے تیسرا دن ہے حمدللہ الحمدللہ جی پلستر کے بعد یہ جو کنگی ماری ہے اس لیے ماری ہے کہ جو مٹی کی لپائی ہم کریں گے وہ ٹھہر جائے الحمدللہ الحمدللہ پلستر کے بعد جو لک کائی ہے وہ کچھ اس طرح ہے الحمدللہ جی اندر سے بلکل صفائی ہو گئی ہے یہ اینٹیں لگ چکی ہیں اب باہر کی لپائی جو ہے وہ رہ گئی ہوئی ہے بڑا ہی پیارا اوون جو ہے وہ تیار ہوئے الحمدللہ تو اب باہر سے لپائی کر لیں گے یہ اینٹیں بھی گرم ہوں گی اور نیچے زیادہ دیر تک ہیٹ جو ہے وہ رکھیں گی اور چیز جو ہے وہ بڑی مزے کی پکے گی جو بھی پکائیں گے اب یہاں پہ لپائی جو ہے وہ شروع کریں گے اس سے پہلے جھاڑو اس پہ لگا لیں یہ ریت اتر رہی ہے وہ اتار لیتیں بسم اللہ بسم اللہ لپائی جو کرنی ہے نا وہ موٹی رہ کے کرنی ہے تاکہ زیادہ دیر جو ہے وہ اوون گرم رہے تاکہ زیادہ دیر جو ہے ایک تو موٹی لپائی جو ہے اس کا فائدہ ہے کہ اوون جو ہے وہ لیٹھنڈا ہوگا اور دوسرا جو ہے جس طرح طوے کا پیندہ جو ہے موٹا ہو تو روٹی زبردست بنتی ہے وہ آہستہ آہستہ ہیٹ دیتی ہے یا مٹی کی ہانڈی میں جس طرح چیز پکتی ہے اس کا پیندہ جو ہے وہ تک ہونے کی وجہ سے سیم وہی یہاں پہ بھی ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ کوکنگ میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ٹائم ہے کوکنگ کا جو آہستہ سے چیز پکتی ہے ٹائم لگا کے وہ مزے گی ہوتی ہے بسم اللہ الہمدللہ جی لپائی جو ہے ہو گئی تھی مکمل اور ایک دن کے لیے ہم نے لپائی کو بھی سوکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو کچھ جو قسر رہ گی ہے وہ آگ جلانے سے پوری ہو جائے گی بسم اللہ رحمان بسم اللہ اون جو ہے ابھی سوکھا نہیں ہے سوکھنا بھی ہے پھر اس نے گرم ہونا ہے اور اس لیے پہلی دفعہ جو ہے وہ لکڑیاں زیادہ جلانی پڑے گی یہاں پہ آگ جال رہی ہے تب تک ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں بسم اللہ چکن کو گہرے کٹ لگا لیں گے اور احتیاط سے کٹ لگانی ہے ہاتھ نہ کٹ جائے کٹ لگانے سے مسالے جو ہیں اندر تک جذب ہو جائیں گے تو الحمدللہ مسالہ جو ہے وہ تیار کر لیں گے بسم اللہ رحمان الرحمن 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 الرح جیسا ہوا سوکھا دھنیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکھ فوڈ کلر بسم اللہ الرحیم اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ یکجان ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیبونی چھوڑیں گے نیبونی چھوڑتے ہی تو موں میں پانی آگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سے اچھی طرح مکس کریں گے الحمدللہ مسالہ جو ہے اچھی طرح مکس ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو اچھی طرح مسالہ لگائیں گے جتنے کٹس لگائے ہیں ان کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب چرگیں جو ہے وہ لگا لیں گے ایک بڑے سے تھال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مسالہ ہے یہ سب پہ لگا دیں گے آلو رکھیں گے درمیان میں آلو یا چکن جو ہے ان کو کوکنگ آل یا گھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے بھی ہم گاؤں میں جو ہے ان دنوں میں چولے میں دبا کے آلووں کو بھونتے ہیں بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح بہت ہی مزے کے بنیں گے سبز مرچیں ٹماٹر الحمدللہ تھال جو ہے بلکل تیار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھال جو ہے آون کے اندر دکیل دیں گے بہت زیادہ ہیٹ ہے تھوڑی دیر کے لیے آون جو ہے اسے بند کریں گے جو تھال ہم نے آون کے اندر رکھا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے روٹیٹ کرتے جائیں گے کیونکہ آون جو ہے ابھی صحیح طرح گرم نہیں ہوا ہے تو یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے جب کوئی بڑا کام کریں گے تو پھر آگ جو ہے وہ دونوں طرف جلائیں گے اور اس کو اچھی طرح آون کو گرم کر لیں گے اب اس کے لیے اتنی ہی آج جو ہے یہ کافی ہے ٹکن چون کے جلدی پاک جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کی سائیڈ جو ہے وہ بدل دیں گے یہ دیکھیں یہ والی سائیڈ جو ہے الحمدللہ ککھ ہونا شروع ہو گئی ہے جلانا نہیں ہے برابر کا ککھ کریں گے ہیٹ جو ہے بہت زیادہ ہے یہاں تک آ رہی ہے الحمدللہ اب صحیح جال رہی ہے صرف آون جو ہے وہ پری ہیٹڈ نہیں تھا پہلے سے گرم نہیں تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے بھی اس طرف جو ہے وہ ہیٹ آ رہی ہے ایک غلطی ہے کہ اس کے نیچے جو ہے ایک تو ٹرولی ہونی چاہیے تھی وہ موو ہو سکے اور پلیٹ جو ہے وہ تھوڑی اونچی ہونی چاہیے تھی تقریباً دس سنچ ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے کہ آگ میں نے زیادہ جلا لیا اس کو اس طرف بھی لے آئیں گے دونوں طرف آگ ہوگی تو جلدی جو ہے وہ ککنگ ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیکن جو ہے وہ الحمدللہ کو کھو رہا ہے یہ میں آپ کو دکھا لے تو یہ رہے ہیں کلر آنا شروع ہو گیا لیکن ٹائم بچانے کے لیے ہم آگ دونوں طرف کر لیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آگ جو ہے وہ اس طرف کر لیں گے دونوں طرف آگ ہوگی تو جلدی کک ہو جائیں گے سٹینڈ جو ہے وہ بنا لیا ہے ہیٹ جو ہے وہ تھوڑی اوپر ہے تو اب اس کو سٹینڈ کے اوپر رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہے پرفیکٹ ہو گیا کام ہیٹ جو ہے وہ اوپر ہے اس کا سائز جو ہے وہ کم کرنا پڑے گا پھر ہیٹ جو ہے وہ اوپر والی بھی چیز پہ پڑے گی الحمدللہ جی اب آواز جو ہے وہ آپ سنیں زبردست ککنگ ہو رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ چکن جو ہے ہو گیا تیار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی رونک لگ چکی ہے اون مکمل ہو چکا ہے اس طرح کی دعوتیں جو ہیں اس کے لیے بڑا سا اون ہونا بھی ضروری ہوتا ہے الحمدللہ جو بن چکا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی بڑی ریسپیز جو ہیں وہ اس آون میں ٹرائی کی جائیں گی اور آپ بھی کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کونسی چیز جو ہے اس آون میں پکائی جائے گا حالو بڑا مزے گا حالو بڑا مزے گا آنجی ابو جی زندہ باز موشن یاد مزہ ہی آگئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدیق اور مبشر صدیق اس ساری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ